یہ لوگ بڑے کنجوس ہیں مکی چوس ہیں ہم نے تو اتنے افراد بلائے تھے گھروں کو تباہ کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی وہ ڈیمانڈ ہے جو بالیاں خود جہاں وہ سانس نے اپنے کاموں میں جہاں وہ سجائیں ہوئی ہیں پوتی آئی ہے اس کو ہی کم ات کم پہنا دے میرے پیارے مرشد فرماتے ہیں جو بھی دیتا ہے نا آہ کر کے دیتا ہے واہ کر کے نہیں دیتا جن دونوں کا رشتہ تیہ ہو رہا ہے نا ان کی ایشوز نہیں ہوتے بیٹی کے ساتھ ساتھ بیٹی کی ماں بھی کوئی دو قدم پیچھے نہیں ہے وہ دو قدم آگیا ہے ایک دن پہلے تقریب ہوتی ہے جس میں صرف جہز کی نمائش ہوتی ہے نیت پر تو میرا خالد شاید حکم مرتب ہوگا جب کوئی ڈیت ہوتی ہے تو اس گھر کی بہو کے میکے والے اس ڈیتھ والے گھر میں کپڑے وغیرہ اس پورے گھر والوں کے لیے لے کر جاتے ہیں یہ کپڑے دے کس حساب میں رہے وہ کپڑے لے کس حساب میں رہے مجھے مہت ہوتا کسی بات میں جہو پیچھے ہر مہلے ہر گھلی کو امیر اہل سنت جیسی سوچ کے حامل مبلگین کی ضرور جیسے شادی پر دلے کو سرامی کے طور پر پیسے دیے جاتے ہیں ویسے ہی میت ہونے پر بھی پیسے جہو دیے جاتے ہیں یہ تو بالکل عجیب ہو گیا پتہ نہیں ہے تو شادی اور موت کے علاوہ بھی کچھ ولادت پر الگ آئیں گے عجیب عجیب رسوم و رواج شادیوں کے موقع پر نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری شادیاں مشکل ہو گئیں شادیاں مہنگی ہو گئیں یہ کہاں سے ہمارے اندر چیزیں سرائیت کر رہی ہیں ٹی وی ہے یا بھی سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے بھی ہے یہ شادیاں ہمارا موضوع چلتا رہے گا ہم نانفقہ پورا موضوع لے کر رہے ہیں نانفقہ جو آپ سنتے ہیں کہ مرد پر نانفقہ واجب ہے وہ کیا ہے نانفقہ کتنا واجب ہے کس کے لئے کتنا ہے کس کے لئے کتنا نہیں ہے دے تو کیا نہ دے تو کیا اور کمبائنڈ فیملی میں کیا ہے الگ فیملی میں کیا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے جو ہمارا موضوع ہوگا نانفقہ